آج میں پاکستان کے اس فخر کے ساتھ موجود ہوں جس نے یقینی طور پر پاکستان کا نام ہر جگہ پر روشن کیا اور آج ہمارے ساتھ ٹیپ بول کرکٹ کے میلے میں موجود ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جس نے سب سے کم عمر میں سنچری سکور کی پاکستان کی طرف سے بلکہ پوری دنیا میں ینگس ٹیسٹ پلیئر ینگس ٹیسٹ پلیئر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے چوہ سال دوستہائی زند میں نائنٹین نائنٹی سکس میں اگن زمباوی کے خلاف کھلے ہوں اور وہ میچ کہاں پہ ہوتا حسن بھائی وہ فیصل آباد میں میچ ہوتا اس کے بعد پھر میں نے دومیسٹک میں کافی پرفارمز دی چار آنے نائنٹین وولڈ کپ کھلے اور میرے ٹوٹل چودہ ہزار رنز ہیں پاکستان کی تھرٹی ایٹ سنچریز ہیں اور چھے ڈبل سنچریز ہیں اور بس کانٹیز بھی کھیلیں لیگز بھی کھیلیں کافی کافی پرفارم کرتا رہا ہوں حسن بھائی کیا کرکٹ سے ناراض ہیں یا ہمارے سسٹم سے ناراض ہیں کیونکہ آپ آئے آندھی اور طوفان ہی طرح آئے اور غائب ہو گیا کیونکہ مجھے وہ میچ اچھی طرح یاد ہے امریکہ میں شاید وہ میچ ہوا تھا اگینسٹ انڈیا سارا کپ نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹی بلکل بلیک کلر کی وہ کٹ تھی انڈیا کی اور اس میں آپ نے پرفارم بھی کیا تھا بہت ساری پرفارمیسیز دی ہیں مگر پاکستان کا علمیہ یہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں کرکٹ ٹیلینٹ تو بہت زیادہ ہے چوبیس کورڑ کی عام میں گیارہ پلیر کھیلتے ہیں آسولہ پلیر سلیکٹ ہوتے ہیں مگر کس بناء پر ہوتے ہیں وہ اپنی سکل سے ہوتے ہیں اپنے ٹیلینٹ سے ہوتے ہیں مگر جب ان سے زادتی ہوتی ہے تو پھر وہ ڈسپارنڈ ہو جاتے ہیں ڈسپارنڈ ہو کے امریکہ، کینیڈا اور بہار جا کے دیگر پلیرز وہاں کھیل رہے ہیں آ جا کے تو پاکستان میں بھی وہی چیزیں آنی چاہیے جیسے انڈیا میں آئی ہوئی ہیں انڈیا کے تین فارمیٹ ہیں چومنگل جیسے پلیر آگئے ہیں اشان کشن بھی ایسے پلیر ہیں ان کے سٹرائٹس نکالے ہیں تو ان کے پانچ سو رنس پانچ پانچ ہزار رنس ڈومیسٹک میں ہو گئے ہیں ہی ٹروفیم ہو گئے ہیں ہمارے کاریم ٹروفیم میں ایک سنچری پر کسی پلیر پر اکھلا لیتے ہیں اور پھر لمبے فارمیٹ کرکٹ کو چانس ہی نہیں دیتے جس کی ویسے یہاں پر پلیر بہت زیادہ معیص ہوتے ہیں اچھا حسن بھائی کوئی ایسا گلہ کوئی ایسا شکوہ جو کہ پی سی بی سے آپ کرنا چاہیں کیونکہ اب ایک وقت گزر گیا ہے آپ پی سی بی کا حصہ بھی نہیں رہے جبکہ ایک موسٹ ٹیلنٹڈ پلیر جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے سسٹم کا شکار ہوا اور آج یہاں پر ہمارا ٹیم مینٹور کی صورت میں یہاں پر نظر آ رہی ہے میں نہیں ہوں صرف اور بھی بہت سارے پاکستانی بچے ہیں پلیئر ہیں اور جب سے ڈپارٹمنٹ ختم ہوئے سمجھنے کرکٹ تو بہت زیادہ خراب چلے گی کیونکہ چھے ریجن بنے چھے ریجن میں آپ دیکھیں اگر تو ایک سو نووے پلیئرز کھیلتے ہیں اس میں وہ پلیئر کھیل رہے ہیں فرس کلاس ریجن کرکٹ میں جو انڈر نائنٹی لیول پر بہت پرفارم کر کے آئے ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جگہ سینئر پلیئر کو تدریجی آتی ہے کوئی بھی کوچ آتا ہے پی سی بی کا بنتا ہے تو پہلے وہ سرفراز کی جگہ کسی جنئر پلیئر کو نہیں کھلا سکتا اس لیے طرح سے اگر اسلامباد کی ٹیم میں کوئی پلیئر کھیل رہا ہے تو وہاں پر سینئر پلیئر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں چار پانچ پکیے پانچ میچز کھیل گیا ہیں فرس کلاس کا سیزن پورا سال گزر گیا ہے تو میرے خواہل میں پاکستان کرکٹ کو بڑا کرنا چاہیے اور بڑے سے مراد ہے کہ دپارٹمنٹ سکول ہیں ریجن سکول ہیں لونگر کرکٹ کھلا ہے فرمٹ میں جہاں پر پلیئروں کو موقع ملے ہیں اور میرے ساتھ جب زیادتی ہوئی یہ تو میرے تھے ٹائم پر تو بہت سارے پلیئرز ورلڈ کلاس پلیئر تھے میڈل آڈ ہے بیٹسمنٹ تھے بہت سارے دنوں میں بیٹ بھی کرتا تھا اور بیٹ کر کے دومیسٹک میں پرفارم کر کیا تھا ہے حسن وائی میں آپ کی بات کٹوں گا کیا وہ آپ کو جیفری بائیک آؤٹ کا وہ جملہ آج تک یاد ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ گارڈ گفٹیڈ پلیئر ہے جو ایک چھوٹا بچہ یہاں پر موجود ہے یہ گارڈ گفٹیڈ پلیئر ہے اس سے بڑھ کے ٹیلنٹ میں نے نہیں دیکھا جو کہ برے سغیر میں اس طرح کا ٹیلنٹ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کیا وہ وقت یاد آتا ہے بالکل وہ وقت یاد آتا ہے مجھے جیفری بائیک آؤٹ پاکستان کی اسمیمنٹ پہ آئیتے انہوں نے میرے ٹوائل دیئے اور ہم نے سائیڈ میچ کھلائے پاکستان ٹیم میں خلاف سائیڈ میچ کھلائے چار میچز چار میچز میں سے میں نے ریجن کی طرف سے کراچی وائٹ سے تین سنچنیاں گئی اگنس پاکستان کی ٹیم کی اگنسٹ تو انہوں نے وہاں پر یہ چیز بولا تھا کہ یہ کہاں پر چھپا ہوا تھا ٹیلنٹ پھر اس کے بعد بہت بہت مر آئے کچھ پاکستان ٹیم کے وہ مجھے کمبیک کر کے لگیا ہے اور ایڈ شنگ میں نے ففٹی سکین سیونٹی سکین سنچنیاں گئی شارجہ میں اگنس اس کے لیے گئے پھر میں چار سال بار ڈراؤپ ہو گیا اور ڈومیسٹک کھیلتا رہا پھر واپس آیا ہے دوبارہ اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کیوں ڈراؤپ ہو گیا یہاں پتہ نہیں لگتا کہ کیوں ڈراؤپ ہو گیا کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد پر میں نے ریڈائمنٹ دیتی خودی پھر میں لیگس کھلیں چلا گیا ماسٹر لیگ تھی میں نے پہلی ماسٹر لیگ کھیلی دوبارہ میں پھر یو ایس اوپن ہوتی ہے فلورڈا میں وہ میں نے تین سال کھیلی اور پھر آئیلینڈ میں میں نے آئیلینڈ میں جا کے جو ہے اپنے کلب سے آٹھ سال جہاں سے کیون اوپرائن نیل اوپرائن کھیلتے ہیں وہاں جا کے میں نے کوچنگ کری تو آپ وہ نیشنلیٹی بھی لے سکتے تھے بلکل لے سکتا تھا مگر پاکستان میں حبل وطنی ہے اور حبل وطنی کبھی نہ کبھی دکھانی پڑتی ہے جو میں نے دکھائی ہے اور لوگوں نے پی سی بی کا حصہ نہیں بنیا بس پی سی بی کو کبھی خیال ہی نہیں آتا ہے بہت ساری چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں مگر کوشش کرتا ہوں اپنی اکیڈمی چلا رہا ہوں اسلام آباد میں اور وہاں پر کرکٹ چل رہی ہے 45 بچے ہیں میرے پاس انڈرنیٹی جنرلیگ کہاں پر ہے یہ اکیڈمی نیبل انکریش حسن ازا کرکٹ اکیڈمی اسلام آباد تو وہاں پر بہت سارے ایسے پلئرز آتے ہوں گے جو یقینی طور پر آپ سے مستفید ہوتے ہیں چار لڑکے جنرلیگ میرے کھیلے ہیں وہاں پر چار لڑکے چار لڑکے ہفتے میں دو دو تین دین میچے جیسے میں خود کل دیا تھا حسن نواز وہ پی ایس ایل کا پر ڈیٹرہ ہے جی 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 وہ پر ڈیٹرکٹ حسن ازا کیڈمی کی جی تو بہت سارے ایسے پلئرز نے اتنے سارے نام لوں گا مگر یہ ہے کہ کوشش کرتا ہے تو کہ اچھے بچے پر موڈو اور جو تسان میرے کہہ رہی ہے ختم ہوا ہے از آیا ہوا ہے میں نہیں چاہتا کہ دوسروں کا پاکستان کی بچوں کا کرے رضائے ہو اور انشاءاللہ آگے امید رہی تو کبھی چانس ملے گا تو اور کوشش کرتے رہیں گے اور اپنے بچے حسن بھائی اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جو کہ اس وقت ہم یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں ایسے عالی عددار جن کے ہاتھ میں باگ دوڑ ہے جن کے ہاتھ میں کرکٹ کی کمانے ہیں ان کے لئے کوئی میسیج اور نوجوان بچوں کے لئے کوئی میسیج دیکھیں نوجوان بچوں کے لئے تو give up نہ ہو decide نہ ہو decided ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کہ بلکل چھوڑ دینی ہے کرکٹ اور ابھی دو تین بچوں کے سمدھر domestic میں پاکستان کب چل رہا ہے سارے پلیٹ پرفارم کر رہے ہیں ان کا نام نہیں آیا کسی نے دو سنچنے کی ہوئی ہیں کسی نے چار سنچنے کی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے میں نے بتایا کہ چھے ریجن چھے ریجن میں آپ کس کس کو کھلائیں گے ایم ایش رضا کی جگہ کسی انڈرائنڈ کی پلیٹر کو کھلائیں نہیں سکتا ہے کیونکہ میچز ہی آپ کے پاس پانچ ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں تو اس میں کس پلیٹر کو کھلائیں گے کہاں جانس دیں گے یہی پرابلم ہے کہ پاکستان ٹیم کے جو پلیٹر ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان ٹیم کے لئے کمبیک کرنے کے لئے خوش کر رہے ہیں اس کے بعد جونیا پلیٹر آتا ہے وہ اپنی جگہ ہی ڈھونٹا رہا تھا اس کو موقع نہیں ملتا ہے تو یہی چیز علمیہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ برنس کرتے رہیں پرفارم کریں اور میری پر پی سی بھی پلیٹروں کو بچوں کو سلیک کریں اور پاکستان میں ٹیلنڈ جو ہے بہت زیادہ ہے حسن بھائی آپ یہاں پر شہر کراچی میں اس وقت تین سال سے ایک معروف لیگ کا حصہ ہیں منٹور ہیں اور پلیئرز آپ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں جبکہ آپ ہارٹ بال کے پلیئر ہیں ٹیپ بال کے پلیئرز آپ سے ٹیکنیک سے لے رہے ہوتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے دوسری بات یہ کہ آپ کا بیٹا جو شایان خود بھی بہت اچھا پلیئر ہے کرکٹ کھیلتا ہے کیا جیسا پاکستان میں کھل کے کہوں گا کہ پرچی سسٹم ہے کہ آپ نے پرچی پش بیک نہیں کیا کیونکہ اس کو خود لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ خود بہت اچھا ہے ابھی یہاں پر ٹیلنٹڈ ہیں یہاں پر ٹیلنٹڈ ہیں یہاں پر ٹیلمنٹ کیا رہا ہے یہاں پر ابھی گلشن پپولر کی ٹیم سے بھی کھیل رہا ہے ڈرافٹنگ میں اس کا نام بھی آیا لیپ ٹام اس پینڈہ رہا ہے اس کے بعد جو سینئر ڈسٹرک ہے وہ اس نے کھیلی پنڈی سے بیس ٹارکو نینڈ کی ٹوائل بھی ہے اور ٹیلنٹڈ تو کنے کی لگا ہوتا ہے آزم خان کا ٹیلنٹڈ مہین بھائی پہ لگا ہوا ہے جنیز زیا جنیز زیا کا ٹیلنٹڈ پہ لگا ہوا تھا امامو لگ کر لگا ہوا ہے ٹیلنٹڈ سب کو پتا ہے شاہد مسعود بھی ہیں سب پہ ٹیلنٹڈ پہ لگا ہوتا ہے مگر پلیئر جب اچھا ہوتا ہے پر فارم کرتا ہے تو وہاں اس کو چانس دینے چاہیے اور اپنی میری پر جب پر فارم کرے گا تو وہ آپ کے سامنے نظر آئے گا تو انشاءاللہ شاہیان بھی بیکٹس کر رہا ہے مہیند کر رہا ہے اور پلیئر کا نصیب ہوتا اس کی لکھ ہوتی وہ کتنی ہی مہیند کر رہا ہے اور اس کو وہاں بر کھلانا چاہیے موقع دے کے حسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور خدا آپ کو اسی طرح عزتوں سے نمازی بہت شکریہ